بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یومن الخائفین وینجی الصالحین ویضاوی المستقفرین ویولک ملوکا ویستخلف آخرین والسلاة والسلام على رسول تخلین ویولک ملوک رب المشرقین والمغربین جنل حسن والحسین نبینا سیدنا ابل قاسم محمد وعلا لہتیبین الطاہرین الماسومین لا سیما بقید اللہ بالاردین روحی برواہنا لطراب مقدم الفدا ولانت اللہ علی عادہ مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب عشرالی شدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقو قولی اما بعد و فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحقیم والقرآن المجید وما خلق الجنن ولن تلال اعبدون سلوات بیجی بہم اللہ علیہ وسلم حضر زالہ نے بحید شہدہ شب پہلی محرم ماہ محرم اور آرام کا چاند اس بات کی علامت ہے کہ غم کا آغاز ہو چکا ہے مسلمان سال پہلے مہینے کو لوگوں کو تبریق ارز کرتے ہیں آج کل آپ نے دیکھا ووٹس اپ پہ بہت سارے ہمارے بھائی اسلام کا نیا سال مبارک ہو ظاہر ہے جب انسان معرفت نہ رکھتا ہو تو یہ تو سب ہوگا لیکن بہرحال قصور ان کا بھی نہیں ہے جب پیغام صحیح طرح نہیں پہنچایا جائے گا پھر لوگ یہی کریں گے جبکہ دوسری طرف معصوم اور وہ بھی امام رضا علیہ السلام جب ماہ محرم کا چاند نکلتا تھا سیاہ لباس پہنتے تھے سیاہ شاہ لڑ لیتے تھے مسکرانہ چھوڑ دیتے تھے اور وہ روایت جو بہت مفصل ہے کہ اگر توفیق ہوئی تو بیان ہو کہ یہ اپنا شبیب ماہ محرم کا چاند نگل آیا ہے خوب امام گریہ کی طرف انسان کو بلا رہے ہیں ماہ محرم ہے یہ ہمیں بھی ان ایام میں کوشش ہی کرنی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ امام کی اس وادی میں داخل ہوں جس میں امام ہمیں دعوت دے رہے ہیں کربلا آج بھی اپنے پورے وجود کے ساتھ اپنے ماننے والوں کو بلا رہی ہے کربلا صرف فزیکل جگہ یا ایک روح زمین پر مقام نہیں کربلا ایک نظریہ ہے جو ہر دل میں جگہ رکھتا ہے اور جس کے وجود کربلا کے ساتھ متصل ہو جائے پھر نہ کوئی زمانہ اسے رکھ سکتا ہے نہ کوئی اسے مقام رکھ سکتا ہے وہ اپنے امام تک پہنچنے کو تیار رہتا ہے خوش جانے محترم ہمیں بھی ان چند دنوں میں کوشش ہی کرنی ہے کہ ہم اپنے وجود سے اپنے امام تک پہنچیں اصل کربلا اپنے وقت کے امام کا ساتھ دینا ہے ساتھ کچھ بھی لے کے جاؤ خالی ہاتھ چلے جاؤ امام قبول کر لے گا کیونکہ امام کو کچھ چاہیے نہیں امام کو صرف ہمارا وجود چاہیے آپ کے سامنے کئی لوگوں نے سریتو شہدہ علیہ السلام کو رستے میں مشورے دیئے کئی نے کچھ کہا کئی نے کہا بسرا چلتے ہیں وہاں ہزار جو ہیں وہ شخص ہیں جو تلواریں مہت اچھی چلاتے ہیں کسی نے کہا امام میرا گھوڑا لے جائیں میری تلوار لے جائیں کچھ بھی لے جائیں امام نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے امام کو کچھ نہیں چاہیے امام کو کیا دیں گے ہم امام کو دے بھی کیا سکتے ہیں جس کے وجود سے کائنات چل رہی ہو ہم اس کو کیا دیں گے جس کے وجود کی وجہ سے ہوائیں چلتی ہوں جس کے وجود کی وجہ سے پھولوں میں رنگ اور خوشو ہو ہم اسے کیا دے سکتے ہیں ہم نہیں دے سکتے سکتے ہیں یہ تو ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمارے لئے دروازے کھلے رکھے ہیں آؤ ہم بھی تمہیں ہر کی طرح آزاد کر دیتے ہیں کوشش کریں کہ بہرحال لین ایام میں جب آئیں اپنے آپ کو آزاد کریں اپنے ذہن کو آزاد کریں باوضو ہو کر ازاداری میں آئیں مجلس میں آئیں ماتم میں آئیں جلوس میں آئیں تاکہ وہ نور ہمارے وجود پہ بھی تجلی کرے جو کربلا سے روشن ہوا ہے میں کل آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کی کہ انسان کے وجود میں تحول تبدیلی اور چینج جو ہے وہ اللہ نے اس کے وجود میں رکھا ہوا ہے اب یہ ہے کہ وہ اس کو حاصل کیسے کرتا ہے چند چیزیں میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ایک تو سب سے پہلے انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ چینج ہو جائے گا اس کے اندر یہ معرفت ہونی ہے کہ وہ تبدیل ہو سکتا ہے اور صحیح دو شہدہ علیہ السلام نے کئی لوگوں کو تبدیل کیا آپ کے سامنے زہر کو کیا وہاں اپنے قلبی کو کیا کتنے لوگ امام جو ہیں وہ ان کو تبدیل کرتے ہوئے آ رہے ہیں ایک رائٹر ہے سیرین اس نے جو ہے وہ جو لوگ چینج ہوئے اس پر بارہ والیوم پہ ایک بک لکھی متحولین جو متحول ہوئے تو اس نے پوری دنیا میں لوگوں کو جمع کیا انٹرویو لیا تصویریں لیں اور کتاب جو ہے وہ لکھی کہ یہ کیسے تبدیل ہوئے کئی اور رائٹر ہیں وہ بارہ لوگوں نے لکھا وہ بعض اور اکثر جو ان میں تبدیل ہونے والے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں امام حسین نے تبدیل کیا ہے خب یہ سعید الشہدہ علیہ السلام کا اپنا خاص کرم ہے اب یہ تبدیلی کے لئے پہلی چیز یقین باور دوسری چیز طریقہ روش تیسری چیز بصیرت کا ہونا چوتھی چیز کے انسان جو ہے وہ رہبر لیڈر کا انتخاب کرے اپنی تبدیلی کے لئے خب یہ پانچویں چیز کے انسان جد و جہد کرے اس کے اندر تلاش ہو قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بہرحال ہم بھی اسی کو ہدایت دیتے ہیں جو تلاش کرتا ہے لیہ حدی انہوں فی سبول ہم خود اس کو اپنے راستے کی طرف کیا کرتے ہیں ہدایت دیتے ہیں خب یہ ساری چیزیں ہونی چاہیئے کچھ چیزیں تحول کے لئے بہت امپورٹنٹ ہیں تفکر ہے خب انسان اللہ نے بنایا اس کو ایسے ہے کہ برن انسان ایک سٹرکچر ہے ایک سسٹم ہے انسان کے ذہن ہے انسان آزاں ہیں انسان دیکھتا ہے سنتا ہے سنتا ہے کھاتا ہے ذائقے ہیں خب اگر انسان کو اللہ نے ایسا دیئے تو اس کے اندر ایک پورا یہ ہارڈ ویر ہے ساری چیزیں ہارڈ ویر ہیں تو سوفیر اس کا اللہ نے اندر رکھا ہوا ہے آپ کو گرم احساس کیسے ہوتا ہے ہاتھ گرم لگتا ہے اصل یہاں پر سوفیر ہے ہارڈ ویر سوفیر سے اٹیج ہے جہاں آپ کو گرم ہے تھنڈا ہے کیسے احساس ہوتا ہے سگنل ٹرانسمنٹ ہوتے ہیں انسان کی باڈی میں انسان کا بھوک کیسے لگتی آپ سٹمک آپ کو سگنل ٹرانسمنٹ کرتا آپ کو بھوک لگی ہے آپ کو پیاس لگی ہے اگر یہ سسٹم ڈسکنیکٹ ہو جائے انسان کو بھوک لگنا ختم ہو جاتی ہے انسان کو پیاس نہیں لگ رہی ہے انسان کو تھنڈے گرم کا بتا نہیں چلا بیمار ہو جائے بخار ہو جائے زبان ذائقہ ختم ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے سگنل ختم ہو جاتا ہے ڈسکنیکشن ہو جاتی ہے آج کل کے دور میں موبائل انسان کا جو ہے وہ تھوڑا سا پرانا ہو جائے سوفیر اپ ڈیٹ نہیں ہوتا آپ جتنی بھی چیزیں بھولے ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہا سوفیر اپ ڈیٹ نہیں ہو رہا کمپنیہ بھی سمارٹ ہے بناتی یہ ایسا ہے کہ تھوڑا جنوبت دیں موبائل لینے ہی لینا ہے آپ کو خب اسی طرح انسان بھی اپ ڈیٹ مانگتا ہے انسان کا وجود اس سوفیر سے کنیکشن مانگتا ہے خب دنیا میں جتنے بھی نظریات آئے آئیڈلوجی آئیں عدیان مذہب انہیں ظاہر سے تو خیر جو کرنا تھا وہ کرنا تھا اصل جو ان کا کام تھا وہ سوفیر سے تھا اب آپ سیدھے سادے ہوں کچھ بھی کریں کیوں لوگوں کو مشکلات رہی ان ہستیوں سے جو سوفیر چینج کرنے آئے تھے سوفیر جو چینج کرنے آئے کون تھے مولد ایک شک کسی کو کیا مسئلہ تھا مطلب حضرت یوسف کے بھائیوں کو اپنے چھوٹے بھائی سے کیا مسئلہ تھا مجھے آب اگر کیا مسئلہ تھا بھائی صاحب بڑے ہیں سارے بڑے بھائی تھے سارے کام یہی کرتے تھے ایک چھوٹا بھائی ہے مگر انہیں سمجھ میں آگیا اس کا سوفیر بہت ہائی ہے اللہ کا نبی اس کی طرف بہت جھکا جھکا رہتا ہے یہ مشکل ہوئے یہاں یہاں سوفیر کا مسئلہ ہے یہ نہیں دیکھا کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے نہیں وہ چھوٹا ہے چھوڑ دو کیا کرے گا وہ تو کہیں جاتا بھی نہیں ہے وہ تو گھر میں ہی رہتا ہے نہیں یہ سوفیر کل بہت سارے ہارڈویر کو چینج کر دے گا کس کے ہارڈویری کو ختم کر دو خب یہ آج ہم سمجھ نہیں رہے اجزان موثروں آج دنیا کو ہارڈویر نہیں چاہید آپ دنیا میں کہیں بھی رہے مسلمان رہے شیعہ رہے کسی کو کفر نہیں پڑھتا کسی کو کفر پڑھتا ہی نہیں ہے آپ سب کے سوفیر چاہیئے ہو اسے آپ کے انٹرنل آپ کا عقیدہ کمزور کر دے بس مگر کربلا میں کیا تھا لا الہ الا اللہ تھی نماز تھی سب کچھ تھے کاری تھے سب کچھ تھا کیا چیز نہیں تھی سوفیر اس کے اندر سے وہ مین سوفیر ہٹا دو سوفیر کیا ہے اللہ نے اپنے ولیوں کے ذریعے سے اپنی مخلوق کو اپگریٹ کیا ہے اپگریٹ ہر دور میں نبی آیا اس نے بڑھا اور ان کا مقابلہ بھی اسی طرح ہوا پہلے زمانے میں نبیوں کے مقابلے میں ہر نبی کے مقابلے میں لوگوں تلوار لے کر نہیں آئے ایڈیلوجی لے کر آئے ایڈیلوجی نظریہ لے کر آئے خدا کے مقابلے میں خدا لے کر آؤ وہ ایک اللہ کی عبادت ہے یہاں بھتوں کی بوجہ کرو خب یہ ضروری ہے حسانِ مہتب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں آج کے دور میں آپ کی مجلس کوئی نہیں روکے گا آپ کا مہتم کوئی نہیں روکے گا اے تھوڑے بول لوگ ہیں جو بہرحال کوشش کرنے کی ہر سال کئی جلوس روک نہیں کوشش کرتے ہیں خب یہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ دنیا کا نظام نہیں ہے یہ الہی نظام ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اسے کوئی روک ہی نہیں پایا آج تک کہاں روکا یہ پھیلتا جا رہا ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے لیکن جو مشکل ہے وہ سوفٹویر کی ہے کہ جب دشمن دیکھتا ہے کہ بھاڑھویر تو میں کچھ نہیں کر سکتا میں سوفٹویر میں آؤں سوفٹویر کیسے خراب ہوگا سوفٹویر ان کی آڈیلوجی کو کمزور کر دو ان کی آڈیلوجی کو ضعیف کر دو ان کے آگے سے دشمن مٹا دو دشمن شناسی دشمن ہے ہی کوئی نہیں تمہارا جب انسان کو دشمن ہی نہیں پتا ہو تو پھر انسان ہر جگہ جو ہے وہ لڑکھڑا کے گرتا رہے گا خب نبیوں کو اللہ نے بیجا اس لئے اس پہ کام کریں اور جب یہ مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر ایک شخص پوری دشمن کو ہلا سکتا ہے ایک شخص ایک شخص وہ ایک شخص کوئی بھی ہو سکتا خب اسی لئے اگر تبدیلی چاہتے ہیں میں خاص طور پر جوان اپنے تفقر اپنی فکر کو بہتر کریں اللہ نے نعمت دی ہے یہ برین دیا ہے نا آج انسان اسی برین کے ذریعے سے دیکھے نا اگر یہ برین نہیں ہے آپ چیزوں کو ایکسپلور نہیں کر سکتے آپ چیزوں کو نکال نہیں سکتے آپ آج آپ کی درمیان جوان یہاں بیٹھے ہوں گے جو سوففیر آرچیٹیکٹر ہے سوففیر ڈیولپر الگ ہو سوففیر ڈیزائنر الگ ہے آئیٹی سپیشلس ہے خب سوففیر آرچیٹیکٹر ہے کون سی فائل کہاں جائے گی کیسے جائے گی کون سا کہاں سے ہوگا کون سی رسید کہاں نکلے گی کیسے ہوگی خب کیسے کرتا ہے سب ہوا کے اندر خب ڈیزائن ہے خب اللہ نے برین کو اتنا سمارٹ ڈیزائن کیا ہے کہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے لیکن کیونکہ قوم کو سلانے کا انتظام دشمن نے کیا ہوتا ہے اس لئے دشمن چاہتا ہے کہ قومیں سوتی رہے اور کہیں نہ کہیں بزی رہے خب یہ ذہن اگر انگیج ہے تو اللہ اکبر کرے آپ آپ اللہ اکبر کرتے ہوئے بھی خدا کو سجدہ نہیں کریں گے ذہن دنیا کے سنم کو سجدہ کرتا رہے گا خواہشات نماز اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیسری رکعت تھی چوتھی رکعت تھی پھر انسان سوچتا ہے کہ تیسری رکعت میں میں یہ سوچ رہا تھا تو وہ تیسری رکعت ہے خب کیوں کہ ان کے اتنا اکوپائیڈ ہے ذہن اللہ نے بھیجا اس لئے ولیوں کو اس کو آزاد کرو صرف اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرو اور جو اپنے آپ کو خدا کی حوالے کرتا ہے وہی آزاد ہے باقی سب غلام آپ کے سامنے وہ مشہور واقعہ مشرحافی کا کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام امام گزر رہے ہیں گلی سے آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا میں نے بھی کئی دفعہ اس کو تقرار کیا گزر رہے ہیں دیکھا کہ ایک گھر سے گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں موسیقی کے آلات کی آوازیں ہیں کنیز گھر سے باہر کچھرا رکھ رہی ہے امام نے بوجھا کس کا گھر ہے آزاد کا گھر ہے یا غلام کا گھر ہے کنیز تھی کہا میرے آقا کا گھر ہے آزاد ہے امام نے کیا فرمایا کہا اگر یہ غلام کا گھر ہوتا تو اس میں سے آوازیں نہ آتی اور یہ جملہ امام نے امام نے فرمایا کنیز نے سنا کنیز اندر گئی پوچھا دے رہی ہوں کہا ایسے ایسے امام گزر رہے تھے امام کہا کیا ہوا کہا امام نے پوچھا کس کا گھر ہے میں نے بتایا تو کہا پھر امام نے کیا فرمایا کہا امام نے فرمایا اگر یہ بندے کا گھر ہوتا غلام کا گھر ہوتا تو اب آپ سوچیں قلام معصوم کی طاقت انڈائریکٹ آئی اڈائریکٹ بھی نہیں آیا اسی حالت میں دوڑتا ہوا گیا گلی کے کونے پر امام کے قدموں میں گرا خدا کی بارگاہ میں توبہ کی خدا نے وہ درجہ دیا کہ ننگے پاؤں توبہ کی تھی ساری زندگی ننگے پاؤں رہا اور جس جگہ سے چلتے تھے جانور بھی اس جگہ کو خراب نہیں کرتے تھے ان الاولیاء اللہ کا ولی بن جائے کوئی خود حدیث ہے پیمبر کی حدیث ہے جو اللہ کا ولی اللہ کی دوستی سے ہو جاتی اللہ سے جو محبت کرتا ہے خدا عرش اور سماوات کو ملائقہ کو سب کو بتا دیتا ہے یہ میرا دوست ہے خب یہ مقام تفکر ایک جملہ سوفیر چینج ایک جملہ بس خب یہ یہی ضرورت ہے آج جو میں امارا اپنا قصور ہے آپ کا کوئی قصور نہیں ہم آئمہ کے خود اقوال آپ کے درمیان میں پیش نہیں کرتے ورنہ معاشرہ خود تبدیل ہو جائے اجزان مہتو خب تفکر محسم مقدمہ چاہ اس لئے ارادہ کہ آپ کو تھوڑا تفکر اور فکر خب آج لوجک جو ہے وہ دنیا کی وہ اسی پر بیزد ہے کوئی بھی جتنے بھی علوم ہے اس کے لئے فکر ضروری ہے تفکر ضروری ہے آپ فلوسفی پڑھنا چاہتے ہیں آپ لوجک پڑھنی پڑھے منطق پڑھنی پڑھے گی آپ فک اور اصول پڑھنا چاہتے ہیں آپ کوئی بھی چیز پڑھنا چاہتے جب تک آپ سوچ نہیں سکتے آپ چیزوں کو ڈیزائن نہیں کر سکتے آپ میٹس کی کلکولیشن کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ کوئی رنگ بھرے خوب سوچ ضروری ہے آٹس تصور کرے گا برین میں تو بھار آج اس کا جو ماسٹر پیس ہے وہ بھار آئے گا اسی طرح ہر چیز ضروری ہے آج کیوں دنیا میں نشہ جوانوں میں رائچ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ نشہ کیا کرتا ہے نشہ کی پہلی quality کیا ہے دماغ mouth off یہ دھوکہ ہے یہ بعض لو کہتے ہیں نہیں جی بڑی creativity آتی ہے کوئی creativity نہیں آتی ہے creativity سجدوں سے آتی ہے creativity ذکر سے آتی ہے وہ ذہن ماہوف نشہ پہلی چیز ہے آپ دیکھیں دنیا میں نشہ کا رہو زیادہ بولو بھی نہیں منا مافی ہے نشہ اللہ آپ بھی ڈگ لے جاتا ہے وہ اتنا نشہ خطرناک خب یہ جوانوں کو سب سے پہلے سائلنٹ کرتا ہے خاموش کرتا سوچنے کی صلاحیت ختم خب جب آپ سوچنا سوچنا جب آپ آف ہو گیا برین تو آپ کو کیا پتا کیا ہو رہا دنیا کے اندر خب اسی طرح آج کل کا جو سوچل میڈیا ہے اس کا کام بھی وہ ہی ہے جو انسٹا گرام ہے جہاں بہت ساری اچھی ہمارے بہت سارے بیش چل لے انسٹا گرام پہ لیکن بہت سارے جو اصل مقصد جو پیشے چل رہا وہ کیا ہے کہ اس کو آپ use کرتے ہے نا تو اس کو use کرنے والا addict ہو جاتا ہے یہ addiction ہے آپ تھوڑی دیر try کر کے دیکھ لیں addiction ہے tick tock addiction instagram snapchat یہ ترہا addiction ہے آپ تصویر بھی کھیشتے ہیں کوئی تو پہلے ہمارے سے لوگ تصویر کشواتے ہمیں برا ہی لگتا کشواتے لیکن وہ snapchat والی کھولتا ہے فیڈر لگے میں ہو addiction ہے یہ addiction کیا کرتی ہے یہ mind میں وہ ہی chemical create کرتی ہے جو ایک نشا کرتا ہے اور انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے آج معاشرے میں چھڑھا ہٹ پن آج معاشرے میں بہت جلدی غصہ ہو جانا آج اچانک سے چیزوں کو پھیک دینا آج بہت جلدی مایوس ہو جانا آج بہت جلدی آپ کے سامنے چیخنا کیوں ہے کیا چیز ہے کس چیز نے خدا خاصتہ آپ کو ڈس لیا ہے کس نے ڈس آئے سوشل میڈیا کوئی خطرناک ہے اس کو سمجھنے کی کوشش شکر ہے اجزان محترم کیوں اب بولے مولانا صاحب مجلی سے کیا تعلق ان بات ہوگا اجزان محترم امام حسین کو سمجھنے کے لیے ذہن پاک چاہیے اللہ نے نجاست کو ان سے دور رکھا ہے اللہ صل علیہ و علیہ و علیہ خدا نے خدا نے نجاست کو ان سے دور رکھا ان کے غریب نہیں آسکت تو ظاہر ہے خب آج نجاست کیا ہے خب آپ سوچیں ہیں اسی لئے تو زمانے کے حساب سے چلیں گے تو امام زمانہ تک پہنچیں گے اگر پیچھے ہی رہے پاس تنس کی باتیں کرتے رہے صرف ماضی کی باتیں کریں جو کہ بہرہ لبرت کے لئے ضروری ہیں لیکن اگر آپ حال میں نہیں آئیں گے اجزان محترم آج آج آٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے آٹ چیٹ جی بیٹی جو ہے انشان تھیسس لوگوں نے لکھنا چھوڑ دی ہیں لوگوں کی کام ختم آپ سارے کام کر رہے ہیں لوگ آگے کی طرف ریبورٹ کی طرف جا رہے ہیں اس زمانے میں آپ کو اپنے امام کی نصرت کرنی ہے میں نے بھی نصرت کرنی ہے آپ نے بھی کرنی ہے کیسے کریں گے جب تک آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ سسٹم ہے کیا سسٹم الہی کے مقابلے میں ہمیشہ سے ایک سسٹم آیا اس کا کام اس زمانے کے حساب سے برین کو اپنے کنٹرول میں لہنا ہے لوگوں کو سوچنے نہ دو اگر کوئی ذرا سا کوشش کرے تو اس کے ساتھ کیا کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا ہے جب یہ لوگ باہر گئے شہر سے قرآن ہے قرآن خود کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا حضرت ابراہیم نے ان کے سارے بتوں کو مارا اور بڑے بت میں کلائی ڈانگ یہ کیا ہوا حضرت ابراہیم نے یہ کیا تو اپنے بڑے خدا وں سے پوچھ لو یہ کیسے بولے گا یہ تو خود لگڑی کا تغاجو خود بول نہیں سکتا سوف فیئر حضرت ابراہیم نے بھی کیا سوف فیئر چینج کر دو سوف فیئر لیکن نمرود بار زمانے میں آگ میں بھیک دو آگ بھی اتنی دیکھائی گئی کہ بہت دور سے حضرت ابراہیم کو اس میں جھوکا گیا مگر خلیل اللہ ہے حضرت جبرائیل بھی آئے کہا میں آپ کی کچھ مدد کروں حالانکہ وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے کہا نہیں وہ ہے نہ خود خوب یہ یقین جب یہ یقین ہو تب ہی انسان قمال کے حدودوں کی طرف پڑھتا ہے خوب اسی یقین کو لے کر کربلا جانا ہے اجزان محترم خوب یہ تفکر بہت ضروری ہے چند تفکر کی قسمیں میں آج آپ کی خدمت میں بس میں بیان کروں اور آپ سے دعا اجزان محترم پہلا تفکر جو ہے وہ خدا کی صفات میں ہے انسان تفکر خدا کے لئے خدا کی ذات میں تفکر منع ہے تو آپ آئمہ کی روایات ہیں آپ سامنے کہ خدا کی ذات میں تفکر خوب ویسے بھی کہیں نہیں پہنچ پاؤگے تو ہم میں ہو جاؤ گے کچھ بھی نہیں ہو جائے گا بعض وقت لوگ پریشان ہو جاتے ہیں خدا کہاں سے آیا خدا کو کس نے بنایا خدا بچے تو سوال کر سکتے ہیں بہرحال بچے ہوتے ہیں بہرحال ان کو ہوتے ہیں لیکن آپ کو صحیح جواب دینا ہے غلط جواب نہیں دینا آپ کا غلط جواب اس کا عقیدہ بنا دے گا اس لئے اس کو غلط جواب نہ دیں بچے اگر نہیں آتا معذرت کر لیں یا پوچھ لیں کسی سے خوب اسی لئے خدا کی صفات میں کہ خدا کی توحید میں خدا ہے کیا خدا رحمان کیسا ہے اس کا جمال کیسا ہے اس کا جلال کیسا ہے خب یہ بہرحال انسان اس میں تفکر کرے خدا کی طرف پڑے خب یہ آپ کے سامنے شخص ملحد تھا خدا کو نہیں مانتا مشرق ہے آیا امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ امام صلی اللہ امام خدمت میں آیا امام سے پوچھا خدا کے بارے میں مجھے بتائیں ایک بچہ اندر آرہا تھا اس کے ہاتھ میں انڈا تھا امام نے کہا اس رنڈے کو دیکھو بعض وقت خدا منوانے کے لیے برہانوں کی اور دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی انہی سے امام نے کہا اس رنڈے کو دیکھو اس نے کہا انڈے کو ہاں کہا اگر اس کو بھی گھوڑ سے دیکھو تو تمہیں خدا سمجھ میں آ جائے گا کہا کیسے کہا کس طرح ایک چھوٹے سے حصے میں سفیدی اور زرد دونوں الگ الگ ہیں ایک دوسرے میں مل نہیں رہے ہیں یعنی نظام کس نے بنایا ہے اسی سے وہ خدا کی طرف ہو گیا بہرحال اور بہت ساری توحید مفضل جو کتاب اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی جوانوں کو چاہیے بہت مشکل کام ہے لیکن کتاب دوستی کرے جو قومیں کتابیں نہیں پڑھتی وہ قومیں ترقی نہیں کرتی یاد رکھیں آپ سوچیں کتنے کلومیٹر پر ہمارے ہاں لائبریری ہے بعض ملکوں میں آپ جائیں اتنی خوبصورت لائبریرییاں ہیں کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ چلو چلائی جائے خب ظاہر ہے جہاں کچھ کچھ عرصے میں لائبریرییاں نہ ہوں تو قوم کیسے پڑھے گی کتاب دوستی نہیں ہے ماں باپ بچوں کو توفے میں کتابیں دیتی نہیں ہے کتاب کی کبھی آپ کسی اوکیشن پر بچوں کو لے جائیں میں بریکٹ پر ساری باتیں کر رہا ہوں کہ جائیں آپ توفہ کتاب کل آگے دے خود جائیں خود ہی باپ ماں باپ کو نہیں بتا کتابوں کا تو بچوں کیا کتابیں دے گئے گورس کی کتابیں اتنی ہے کل میں بک سٹور پہ گیا دیکھا بچہ کچھ اٹھائے نہیں جا رہا اسکول گلے والے آگے اتنی جھوک رہا ہے میں نے سوچا کیا بھولوں میں اب اس کو یہ یہ لاد رہے ہیں پڑھا دوڑی رہے ہیں آپ اس کو اتنا کچھ پڑھنے کے بعد بھی وہ معاشرے میں انسان پیدا نہیں ہو رہا کیونکہ اصل علم سے دوری ہے دوری ہے کم از کم جو کتابیں اردو میں درجمہ ہو گئی ہیں حدیث و روایات پڑھیں آپ اجزان مہترم کوشش کریں حمد کریں اجزان مہترم بھائے ماہ مہرم میں جو ہے وہ سید و شہدہ کے اپنے کلمات پڑھیں بہتا تھوڑی سی کوشش کریں اب یہاں آپ دیکھیں کہ امام نے کسے آرام سے اس کو امام جانتے ہیں کس کو کیسے بنانا ایک اور شخص امام کی خدمت میں آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مولا میں نہیں مانتا بہرحال آپ توحید اور اس کی باتیں کرتے ہیں میرے لئے کوئی دلیل نہیں کہ میں خدا کو مانوں امام جانتے تھے کس سے کیسے مگفتگو کرنی ہے امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہیں کس نے منایا مہم میں مجھے کس نے منایا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا کہا نہیں تمہارے والدین نے تمہیں بنایا کہا نہیں کہ تمہارے والدین کو کس نے منایا تو کھا بس وہ جس نے بنایا ہے نا وہی خدا ہے وہ سادے طریقے سے اس کو سمجھا دیا وہ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ تفکر خدا کے لئے بہت ضروری ہے توحید کے لئے ہم سب مسلمان پیدا ہو گئے ہمیں پتا ہے اللہ ایک ہے بچہ ایک ہے کیسے ہے دو کیوں نہیں ہو سکتے دو ہو جائے تو کیا ہوگا ارازق ہے تو کیسا ہے خالق ہے تو کیسا ہے وہ غزب کرتا ہے تو کیسا ہے رحمان ہے تو کیسا ہے خب بہت ایک حد اقل مسلمانوں کو ایک کتاب تو توحید پہ پڑھنی چاہیے ایک کتاب تو پڑھیں توحید پہ البتہ ہماری ساری مجلسیں توحید کا درس ہے البتہ یہ بھی سب توحید ہی کا درس ہے اور لا الہ الا اللہ توحید اور کربلا توحید ہے سعیدوش شہدان نے سب کچھ لا الہ الا اللہ کی خاطر کیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کربلا میں جو بعض وقت مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کربلا لا الہ الا اللہ ہے کچھ نہیں ہے اور پہلا تفکر اجزار دوسرا تفکر موت معات مرنے کے بعد میں قیامت میں یہ بہت ضروری ہے کہ انسان موت کو یاد کرے تفکر فکر کرے انسان مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام محمد صلی اللہ محمد امام جو ہے وہ ہر نماز سے پہلے جو ہے وہ موت کی طرف لوگوں کو دعوت فکر کرو تفکر کرو مومن دن میں روایات کہتی ہیں پچیس زفہ موت کو یاد کرتا ہے امام ساتھوے امام گزر رہے ہیں قبرستان آیا امام نے اپنے اطراف کے لوگوں کو یہی کہا گی یہ جو قبر ہے یہ آخری کمرہ ہے اس دنیا سے جانے کا سمجھ لیں کہ وہ ایکزٹ گیٹ ہے اس دنیا سے جانے کا ایکزٹ گیٹ بھی تو ہونا چاہیے کہ ایک قبر ہے تمہاری یہ آخری کمرہ ہے یہ ویٹنگ روم ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہے یہ ویٹنگ روم ہے آگے آفیس ہے ڈاکٹر ہے ائرپورٹ ہے لاؤنچ میں بیٹے ہیں آگے فلائٹ ہے قبر کیا ہے آخری لاؤنچ اس کے بعد ہر کسی کا جہاز لگا رہا ہے قبر ایسی ہے اس کو یاد کرے خب موت انسان کی زندگی کو تیریکشن دیتی ہے موت کی فکر کرنا آخرت کی فکر کرنا گبرہ ہٹ نہیں ہے اب انسان کو زندگی میں بہت ساری پریشانی ہو شخص آیا معصوم کے پاس مولا میری زندگی میں بڑی پریشانیاں ہیں دل میرا بڑا دوبا رہتا ہے میں پریشان ہوں امام نے کہا مر جاؤ گے قبر میں سب سے پہلے آنکھ یوں ہو جائے گی ہاتھ یوں ہو جائے گا بال کہا نہیں مولا میں ٹھیک ہو گیا میں ٹھیک ہو گیا وہ یسی ہے جب انسان اپنی قبر کے بارے پر سوچے تو ہوگا اس کے ساتھ کیا فوراں ٹھیک ہو جاتا ہے کہتا اللہ تفکر فکر ماہات قیامت میں کیا ہوگا قیامت میں کیسے کھڑا ہوں گا وہ بظہر حضاب دینا ہے پہلی چیز آپ نے آپ کو پتا ہے امام نے کئی ملاقات ہیں عمر ابن سعید لئین کے ساتھ ہوئی ہیں جب نہیں مانا آخری میں جہاں صرف چھے لوگ ہیں حضرت حضرت عباس علیہ ساتھ و سلام ہے حضرت اس کا بیٹا ہے غلام ہے آخری ملاقات ہیں امام نے کہا تمہیں نہیں پتا تم کس کیلئے کر رہے ہو شہر رہے کیلئے نہیں ملے گی تمہیں یہ امام نے جو ایک سوال سے ذہن کو بیدار کر رہی کہ کیا تمہیں موت پر یقین نہیں ہے کیا تمہیں قیامت پر یقین نہیں ہے لیکن جب انسان اندر سے مردہ ہو جائے تو اسے کوئی چیز بیدار نہیں کر سکتی بیدار موت اس لئے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں ایک وقت ایسا آئے گا جب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے ظہور وہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ابھی ہو ظہور لیکن بہت ساری چیزیں بند بھی ہو جائیں اس لئے کوشش کریں ایسا کوئی عمل زندگی میں نہ ہو خدا نہ خاصتہ انسان کسی گناہ کی حالت میں ہو اور ظہور ہو جائے کیسے جائیں گیا کس طریقے سے جائیں گیا وہ تو خود شرمندگی ہے یہ کہ یہاں امام کی آواز آ رہی ہے اور میں خدا نہ خاصتہ دنیا میں مصروف ہوں میں اپنی تنہائی میں گناہ کر رہا ہوں اس لئے ماہات دوسری چیز انسان کو تاریخ میں تفکر گزستہ میں خطبے بھرے بڑے امام فرماتے اپنے گزستگان سے عبرت حاصل کرو جو بھی امام نے ایک لیٹر لکھا ہے اپنے ایک گورنر کو اس میں امام نے لکھا ہے کہ تم جو کچھ تاریخ میں ہوا ہے وہ پھر ہونے والا آئے اس لئے اپنے گزستگان سے عبرت حاصل کرو خب عبرت انسان کی ضروری ہے انسان قرآن کے اندر عبرت حاصل کرے پہلے قومیں کیا کیا کس طرح ہو گیا کس نے کتنا خدا پہ توقل کیا کس مقام پہ 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 خب یہ بہت ضروری ہے آئندہ آنے کی خبریں چودی چیز قرآن پر تفکر کرنا بس میں تیزی سے آپ کو یہ چیزیں گنوارا ہوں تاکہ بارہ لئے ذہن جو ہے وہ چیزوں کوئی دین کہہ رہے تھے کہ میں انڈیا میں ٹرین پہ جا رہا تھا تو ساتھ ایک شخص بیٹا قرآن کی تلاوت کر رہا تو میں نے کہا بھائی اچھی بات ہے قرآن سواب ہے تھوڑا گفتگو گھر لیتے قرآن پر کہا میں ہندو تھا وہ شخص کہتا میں نیا نیا اس کتاب سے انٹرڈیوز ہوا ہوں اس لئے میں پڑھ رہا ہوں کہا کیسے ہو ہے کہا ایک آیت کی وجہ سے ایک آیت کی وجہ سے جب میں یہ آیت آپ کو شارت آکھے میں آپ کو سنا ہوں اور اس کے ساتھ آگے پیچھے کی سلوات بھیج محمد والے محمد 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 محرل میرا سورہ قیامت پچھتر سورہ ہے پرودگار اس کی پہلی آیت میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیام ہم روز قیامت کی خدا قسم کھا رہا ہے پھر کہتا ہے اور نفس لاوامہ کی سب لوگ کھڑے کیے جائیں گے تیسری آیت کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کو بکری ہوئی ہڈیاں اکھٹی نہیں گروائیں گے انسان سوچتا ہے چوتھی آیت وہ ہندو کہتا ہے کہ یہ میں نے سنی اس ایک آیت نے مجھے مسلمان کر دیا کیوں قرآن میں تفکر کیا آیت کیا ہے بلا قادرین علا ان نصوی بنانا ہو ضرور اور ہم اس بات پر خدا کہہ رہا ہے کہ ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں قادر ہیں کہ اس کے فنگر پر قیامت میں دوبارہ سعی کریں وہ ہندو کہتا ہے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے یہ علم کہاں سے آیا کہ ہر انسان قدرت فنگر جانا 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 سو سال کہ اگر پہلی بات تو نبی نے کسی سے سیکھا نہیں اور نبی نے جہاں سے علم لیا یہ کون سا علم ہے کہ جو چودہ سو سال پہلے کہہ رہا ہے کہ سب کے فنگر پرنٹ اکھٹے کیے جائیں گے ایک آیت پہ تفکر کر رہا ہے وہ قرآن پہ تفکر کر رہے ہیں انسان قرآن جو ہے وہ فطرت کے ذریعے سے دعوت دے رہا ہے یہ فطرت ہے ہر چیز فطرت پر کر رہا ہے عقل کے ذریعے سے دعوت دے رہا ہے قرآن احساسات کے ذریعے سے دعوت سنوریہم آیات اللہ کیا کہتا ہے گمو پھرو دیکھو میری نشانیوں کو دیکھو خب یہ تفکر ہے فکر ہے حادثات واقعات خب یہ حوادث انسان کو فکر کی طرف دعوت دیتے ہیں خب خدا پر خدا کی طرف تفکر پھر اس کے بعد جو ہے وہ انسان جو ہے وہ چیزوں کی طرف تفکر کرے پھر انسان بہرحال قرآن تاریخ وہ انسان جو ہے وہ اس تفکرات کو آگے لگے جائے اگلا تفکر نعمتوں پر تفکر کرنا ہے خدا کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں مگر تمہیں اس کا شکر نہیں کرو ہم نعمتیں ہیں اور آخری تفکر جو علماء بیان کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی آقبت پر تفکر کرے کہ جو میں کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے ازیان محترم انسان جو ہے وہ کمزور ہے ضعیف ہے انسان بہت ساری باتیں جانتا ہے مگر جب پریکٹیکل کام کرنے لگتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے مجلس یعزاداری خدا کا شکر کریں یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ جس کا شکر بھی کرنا چاہیے اور فکر بھی کرنا چاہیے کہ ہم اس کے ذریعے سے کیا حاصل کریں ازیان محترم جب انسان وادی امام کی طرف پڑھتا ہے تو پھر وہ حالتِ ذکر میں آ جاتا ہے ذکر صرف زبان سے نہیں ہے ذکر پورا وجود کرتا ہے انسان کا وہ بالکل ایسی ہے جیسے آج اگل کے دور میں آپ کسی ایسی سپیس میں آج کل ایسی جگہیں بنی رہے ہیں جس میں انسان جاتا ہے تو گریوٹی لیس ہو جاتا ہے گریوٹی لیس ہونے کے لیے انسان گریوٹی نہیں ہوتا انسان کیا ہے ہوا میں معلق ہو جاتا ہے یعنی پورا ایک ویکیون کریئٹ ہوتا ہے انسان اس کے اندر آ جائے پھر انسان گریوٹی لیس ہو جاتا ہے خب جب انسان وادی امام میں آتا ہے تو پھر ہاتھ میں تصویر کی ضرورت نہیں کاؤنٹر کی ضرورت نہیں کبلے کی طرف رخ کی ضرورت نہیں ہاں نماز تو پڑھ نہیں ہے کبلے کی طرف لیکن ہر وقت ذکر کی حالت میں رہتا ہے اس کے آزا اس کے وجود ذکر کرتے ہیں یُسَبِّهُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ زمین اور آسمان تصویر کر رہے ہیں وہ یہ تصویر مجھے کیوں نہیں سنائی دیتی میں کیوں نہیں اس تصویر کو سنتا مجھے کیوں نہیں آواز آتی کہ پتہ بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ پتھر بھی کہہ رہا ہے سبوہن قدوس مجھے کیوں نہیں آتی کیونکہ میں دنیا کے شور میں پھسا ہوا میں نے اپنے آپ کو خود غفلت میں رکھا ہوا ہے خب حالتِ ذکر میں آئیے مجلس حالتِ ذکر ہے جب آپ ذکر میں آئیں گے تو اپنے آپ کو اپنے امام کے سامنے پائیں آیت اللہ قاضی طبع طبعی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں تحجد کی نماز پڑھتا تھا نخلستان میں پڑھتے تھے نجف سے بھار تو کہتے تھے کہ ان کی نماز ایک گھنٹے کی تحجد ہم سے تو دو منٹ تین منٹ پبلک پوچھتی مولان صاحب آسان طریقہ بتائیں تحجد رات کو پڑھ لیں سونے طرح بھائی پڑھ لو رات کو پڑھ لو چلتے میں پڑھ لو قضاء پڑھ لو پڑھو پڑھو تو صحیح یہ ایسی عبادت ہے کہ خدا ملائکہ سے کہتا ہے کہ ملائکہ گواہ رہنا یہ جوان وہ عبادت کر رہا ہے جسے میں نے اس کے پر واجب نہیں کیا مگر کر رہا ہے آیت اللہ بھیجر آیت اللہ غازی دبا دبائی کے شاہرد ہیں وہ کنوت میں جو ہے وہ تحجد کی وطر میں دعا جوشن کبیر پڑھ ہم سے تو نہیں پڑھی جاتی مولانا پڑھتے ہیں ہم دھاگے پھکواتے ہیں ان سے وہاں ایک شخص اکیلا وہ کہتے ہیں میں جب پڑھتا تھا تو دنیا کی رابطیں منقطع ہو جاتے تھے اور صرف ایک ہی کنیکشن آن ہو جاتا تھا اور جتنے ذکر ارش پہ ہوتے تھے مجھے آواز آتے تھے خب انسان اس وادی میں جائے کب جائیں گے مرنے کے بعد بھی کچھ سنا تو کیا سنا مرنے سے پہلے سنا یہ لزت شوق یا عبادت زندہ دیکھنے میں ہے اللہمہ ارن تلت الرشیدہ والغرہ تل حمیدہ میں اپنی ان گناہ غار آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں مولا میں اپنی حیات میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اصل ذکر امام ہے امام جو امام تک پہنچ گیا وہ حالتِ ذکر میں ہے اور جو حالتِ ذکر میں ہے اسے اس کی گردن کٹتی رہے اس کے بدن کے ٹکڑے ہوتے رہے اسے احساس نہیں ہوتا کیونکہ جتنے ٹکڑے بکھڑتے جائیں گے ذکر بڑھتا جلا جائے گا وہ حالتِ ذکر میں خب یہ قرآن کی آیت اللہ اگا ہو جاؤ اللہ کا ذکر دلوں کو اتمنان دیتا ہے چھٹے امام سے جب پوچھا گیا مولا یہ کونسا ذکر ہے امام کیا فرماتے ہیں نَحَنُوا ذکرُ اللَّهُ ہم اللہ کا ذکر ہے خب اپنے وقت کے امام تک پہنچیں تاکہ ہم بھی حالتِ ذکر میں اور جو حالتِ ذکر میں آتا ہے اجزانِ محترم وہ آیاتِ الٰہی کو دیتا ہے اسے اللہ کی نشانیاں نظر آتی خب اللہ کی نشانیاں جسے نظر آئیں وہ کناہ نہیں کرتا وہ اپنے کام کے آقبت کو دیکھ لیتا ہے آپ جوان ہیں اپنی فکروں کو باق رکھیں اپنی سوچوں کو باق رکھیں وقت کے امام کو آپ کے سوفیر کی ضرورت ہے آج بھی امام منتظر ہے انتظار کر رہا ہے اور بغیر امام کے وجود کی برکت کے ہم امام کا ذکر نہیں کر سکتے اگر آج ہم امام کو یاد کرتے ہیں تو امام خود چاہتے ہیں کہ ہم امام کا ذکر کریں اگر امام زمانہ کو یاد کر کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے تو آپ سے خوش قسمت کوئی نہیں ہے صحیح تو شہدہ پر گریہ کرنا کمال ہے ایک کترہ قیامت جہنم کی حاق لیکن اپنے زمانے کے امام کے لئے رونا بڑا مشکل ہے اجزان محترم مطا ترانا و نارا قاب مولا ہم کب آپ کو دیکھیں گے خوش اپنے امام کو یاد کریں اپنے امام کی طرف بڑھیں اجزان محترم حالم دین بیان کرتے ہیں کہ میں بہت پریشان تھا بڑی مشکل میں تھا اور مجھے احساس ہوا کہ میں اتنی مشکل میں ہوں امام مجھ پر توجہ ہی نہیں کر رہے اسی پریشانی میں اپنے گھر کے سہن میں ٹہل رہے تھے اچانک سے دیکھا کہ امام برابر میں ٹہل رہے ہیں امام نے فرمایا فلانی مقام پر اگر ہم تمہاری مدد نہ کرتے تو تم ہلاک ہو جاتے فلانے مقام پر اگر ہم تمہارے ساتھ نہ ہوتے تو تم مر جاتے وہ ایک ایک کر کے یاد کرایا ان کو شرمندگی ہوئی امام اپنے جانے والے کو تنہا نہیں چھوٹے آپ اپنے لبوں کو ہلائیں آپ کی آواز امام تک پہنچ جاتی ہے اجزان محترم محرم اپنے آوازوں کو کربلا پہنچانے کا نام ہے اٹھائیس رجب جب یہ کاروان تیار ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے سیدو شعوضہ اپنے نانا کے مرقد مبارک پر کئی دفعہ گئے اور جائے وہ گریہ کیا دروش ہو گئے وہیں خواب میں دیکھا رسولِ خدا کو یہ جنہوں نے کہا کہ حسین بس اب جلدی کیتی ہے وقت قریب ہے اجزان محترم امام حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا آسان نہیں تھا امام حسین نے مدینہ میں زندگی گزاری اور کیسے مدینہ کو چھوڑ کے جاتے اتنی یادیں مدینہ سے وابشتہ تھی مدینہ میں امام حسین نے کیا کیا دیکھا آپ سنتے رہتے ہیں کہ ان آنکھوں نے مجرعی خلق میں وہ کربلا کے لیے جن آنکھوں نے مدینہ میں جلتا و دروازہ دیکھا ہو مدینہ وہ کیسے چھوڑتے جن آنکھوں نے مدینہ میں یہ دیکھا ہو کہ ہماری ماں دیواروں کے سہاروں سے چلتی ہے اور جو امام حسن نے کوچا بنی حاشم میں دیکھا وہ تو امام حسین نے نہیں دیکھا ہاں حضر داران محترم وہ ماں مدینہ سے آج رات چل پڑی ہے امام حسین نے مدینہ چھوڑا اٹھائیس رجب اور یہ ماں ہر سال پہلی محرم کو مدینہ چھوڑ دیتی گلی گلی کوچا کوچا گاؤں گاؤں اپنے بیٹے کے آزاداروں کے آنسوں کو سمیٹ دی اس لیے احترام اور عدب کے ساتھ آیا کریں یہ جگہ بہت بڑا مقام رکھتی ہے امام مدینہ چھوڑا جانے کی تیاری ہے مسائب آپ سنتے رہتے ہیں بہرحال مقدمہ ہے حضر داران محترم امام جب جانے نگلنے لگے تو بہن نے پوچھا بھائی کہاں کی تیاری ہے ہاں مدینہ چھوڑا ہاں ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے کہاں اپنے شوہر سے اجازت لیجئے امام ہے شریعت کے پاس دار ہے بی بی جینب سلام علیہ اپنے شوہر کی خدمت میں پہنچیں مریض ہیں آنکھوں میں آنسو آنسو گرے جناب عبداللہ کی آنکھ کھلے کہا گریہ کیوں کر رہی ہے کہا آپ تو جانتے ہیں میں اپنے بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی ہاں کہا بھائی مدینہ چھوڑے خدا آپ کو اس کا اجر دے خدا آپ کو اس کا الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے رونے کے لئے احساس چاہیے احساس یہ تھوڑی سی نشانیاں ہی تو رہ گئی تھی زہرہ کے گلشن کی یہ مدینہ میں جو گلستان سجایا تھا یہ پھول اب یہاں سے جا رہے بس اجازت ملی بہن کو جاتے جاتے کہا یہ میرے دو بچے بھی لے جائیے جب وقت پڑے تو ان کو بھی قربان کر دیجئے اللہ اللہ بس یہ بچے لے گئے اور آپ کے سامنے کیا شان اور شوقت کیا سوار کیا سواریاں اور کیا سوار کرنے والے حضرت علی اکبر جناب حضرت عباس سوار کر رہے ہیں یہ محمل یہ پڑھے یہ مدینہ آخری دفعہ دیکھ رہا ہے یہ پھر نہیں دیکھے گا کاروان چلنا شروع ہوا مدینہ کی خاک اڑ اڑ کے ان کو لپٹ رہی ہے کہ جس حالت میں یہ ابھی ہیں پھر یہ حالت نہیں ہونی بس عزد آران محترم آپ جانتے ہیں اب مدینہ حسین کو نہیں دیکھے گا نہیں مدینہ کی خاک اپنے آپ کو کربلا کی خاک میں زم کرنا چاہتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آزاد آران محترم بڑی یادے ہیں مدینہ سے اللہ اکبر بس یہ کاروان گیا مکہ پہنچا سنتے رہتے ہیں حرام توڑے گئے امام رستے سے میں بس مقدمات ہی دو محرم کو البتہ یہ کاروان مدینہ پہنچتا ہے میں برحال بس چند جملے کس طریقے سے آیا کس طریقے سے اترا بس اب آپ خود جانتے ہیں کہ روزہ آشورہ گزرنے کے بعد بس وہ مدینہ میں سواریاں یاد ہیں اب گیارہ محرم کو تصور کی جئے یہی علی کی بیٹیاں کس طریقے سے سوار ہوئی ہوں گی وہ سواری بھی تھی یہ بھی سواری ہے وہ سوار کہاں گئے بی بی زینب نے دائیں بائیں دیکھا ہوگا علی اکبر پوپی کو سوار نہیں کروگے اللہ اکبر عزاد آرون محترم خب یہ وہ غم کے لئے کوئی تاریخ یہاں تو چاند نکلتا تھا تو امام خود گریہ کر دیتے پانچوے امام نے تو خود وسیعت کی ہے امام باکر نے وسیعت کی چوتے اپنے بیٹے سے کہ عزاداری کو قائم کیا جائے عزادار ہے محترم ہم کیونکہ زمانہ جدید ہو گیا ہے ہم نے بہت سارے عداب کھو بیٹے ہیں پہلے زمانے میں چار پائیاں الٹی ہوتی تھی محرم کی پہلی رات تو سیدھی نہیں ہوتی تھی عدب اعترام تھا ہمارے تو کھانے آپ نیازے دیں کھائیں آپ جو دینا ہے آپ نیازے دیں اللہ نے آپ کو دیا ہے مگر مجلس کی نیاز میں اور جشن کی نیاز میں فرق رکھے ہیں خدا کے لئے حسین پیاسا مارا گیا ساری زندگی چوتھے امام نے کھانا آتا تھا تو روتے تھے پانی آتا تھا تو روتے تھے کنیس پوچھتی مولا آپ کھانا آتے تو روتے ہیں پانی دو تو آپ روتے ہیں مولا آپ اتنا کیوں روتے ہیں امام کھانے کو دیکھتے تھے کہتے میں کیسے کھانا گاؤ میرا بابا بوکھا مارا گیا میرے بابا کو پیاسا شہید کر دیا گیا آزادارہ نے وہ ترم بھارا لیے غم کی راتے غم شروع ہو چکا ہے اہل بیت کے وہ ماں مدینہ چھوڑ چکی ہے اس ماں کا خیال رکھے آزادارہ نے بس اس ہواریاں نہ جانے کیسے گئی بس چند چھوڑے آپ سلطماز بڑا گریہ کی آپ نے پہلی رات محرم کی خدا آپ کو اس سے زیادہ گریہ کروائے خدا آپ کو اس سے زیادہ رولائے یہ رسک ہے یہ کسی کسی کے نصیب میں آتا ہے استاد سفتے جعفر کہتے تھے ہم تو پڑھ کے چلے جاتے ہماری اپری آزاداری کب ہوگی خود آتے تھے کہیں نہ کہیں بیٹھ کر گریہ کرتے روتے تھے ہاں آزاداران محترم تنہا حسین پر روئے تنہا امام حسین پر گریہ کریں بس یہ سواریاں کوفہ شام شام سے پلٹی بس میں آئیک جملہ اور آپ سے التماس دعا جب یہ واپس مدینہ سے نکلی تھی مدینہ واپس آئی بس ابھی مدینہ پہنچ رہی تھی اسے ایک جملے اور آپ روتے رہیے گا جب بھی آپ کو یاد آئے بہت سارے باتیں بی بیوں سے بیان ہیں مقتل میں ایک یہ بات بی بی امم کلسوم نے بیان کی ہے مقاتل کہتا کہ جب یہ مدینہ پہنچ لگی نا تو بی بی امم کلسوم نے مدینہ کی دیواروں کو دیکھا تو ایک جملہ آگا بس کہا اے مدینہ کے دروازوں ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ گئے تھے ہم بغیر بھائیوں کے آ رہے ہم سر کے تاجوں کے ساتھ گئے تھے ہم خاکوں کے ساتھ پلٹ رہے ہیں حالت یہ تھی کہ مدینہ والے تو دور کی بات حضرت عباس کی والدہ نے بی بی زینب کو نہیں پہچانا چند دن میں زندگی اتنی بدل گئی کہ ایک خاتون بڑی ہو گئی ہے ہاں کاش کہ وہ مدینہ نہ دیکھا ہوتا جسے زینب نے دیکھا بس یہی زینب جو بچوں کو لے کے گئی تھی اس نے پھر بچوں کا دھیان نہیں دیا ہاں جب مدینہ واپس پہنچی رہا جیسے اپنے گھر میں آئی اپنے گھر کا حیات دیکھا وہ کمرہ دیکھا تو پھر اپنے بچے یاد آئے اور ان پر رونا شروع تجھے باستہ ان بہتے اشکوں کا ان آنکھوں کا ان آنسوں کا جو صرف خالص ترے ولی کی خاتے رانکھوں سے نکلتے ہیں وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما ہمیں ان کے ناصروں کے مددگاروں میں شمار فرما ہمارے امام کو ہمارے عمال سے راضی فرما ہمیں اپنے امام کی معرفت نصیب فرما ہمیں اپنے امام کے لئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما ہماری مجلس عزداری کو ہمارے امام کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرما ہمارے ذکر کو قبول اور مقبول فرما ہمارے مرومین کی مغفرت فرما ان کی قبروں کو نور سے مرور فرما انہیں اہل بیت کی قیامت میں شفاعت نصیب فرما بیماروں کو بیمار کربلا کی صدقے میں شفاعت کاملو راجلہ عطا فرما بے اولادوں کو حضرت علی ازغر کے صدقے میں اولاد عطا فرما جو بے گنا حسیر حسیران کوپ اور شام کے صدقے میں جلد سے جلد رہائی عطا فرما ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استعقام عطا فرما مسلمانوں کو آپس میں محبت اتفاق کے ساتھ قرم حسین منانے کی توفیق عطا فرما فرما مسلمان جہاں بھی ان کی جان مال عزت عبرو کی عزت فرما علماء اکرام مراجع اکرام جو بھی دین کی خدمت کر رہا ہے سکاؤٹ والے میڈیا والے منتظمین ناظم سلام پڑھنے والے مرسیہ پڑھنے والے والنٹیئرز اور جتنے بھی ادارے ہیں پولیس رینجرز سیکیورٹی جو بھی بہرحال نایام میں سید الشہدہ کی مجال وردداری کے لیے ایک قدم بڑھا رہا ہے ایک سانس لے رہا ہے ایک کلم اٹھا رہا ہے پردگار اسے اپنی باہرگاہ سے عجر کسیر عطا فرما اللہم مرزو کنا زیارت الحسین فی الدنیا وشفاعته فالاقرہ سلوات بید محمد واد